نیسے سنساز ہم بات کریں گے نل اور زیرو میٹرکس اس کو زیرو میٹرکس بھی بولتے ہیں اور نل میٹرکس بھی بولتے ہیں دیکھیں عام طور پر جب ہم نمبر کی بات کرتے ہیں ہمارے پاس زیرو ایک ریل نمبر میں ایک ایسا نمبر ہے جس کو ہم جس کسی بھی نمبر کے اندر اگر ایڈ کریں تو جو آنسر ہے وہی نمبر آئے گا یعنی زیرو پلس سیون ایس ایکل ٹو سیون ہی ہوگا تو پھر ہم بولتے ہیں جو یہ ریل نمبر کے اندر زیرو جو ہے ایک ایسا نمبر ہے جس کو ہم بولتے ہیں ایڈیٹیف آئیڈنٹیٹی کیا بولتے ہیں جی ایڈیٹیف آئیڈنٹیٹی ٹھیک ہے اب نل میٹرکس اور زیرو میٹرکس یعنی ہم نے دیکھا جی کہ ہمارے پاس رو میٹرکس بھی ہے کولم بھی ہے یا نو سکوئر میٹرکس بھی ہے ریکٹینگل بھی ہے ٹھیک ہے لیکن کیا ہمارے پاس کوئی ایسا مٹرکس ہے جس کو کسی دوسرے مٹرکس میں ایڈ کرنے سے ہمارے پاس آنسر وہی ہے یعنی ہم یہ بات کرنا چاہ رہے ہیں کہ مٹرکس کے اندر بھی کوئی ایڈیو ایڈنٹی پائی جاتی ہے تو جی ہاں بالکل ہمارے پاس ایک ایسا مٹرکس ہے جو جس کے ایلیمنٹس اگر تمام کے تمام ایلیمنٹس زیرو ہو جائیں جیسے میں یہاں سے اگر ڈراؤ کروں کہ اگر a is equal to اگر اس کے میں تمام کے تمام ایلیمنٹس زیرو کر دوں زیرو 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 تو یہ ہمارے پاس کیا کرائے گا زیرو مٹرکس اس کا مطلب ہے مٹرکس کے اندر بھی ایسا مٹرکس موجود ہے جس کو جس مٹرکس کے اندر ایڈ کرائے جائے تو آنسر وہی مٹرکس آئے گا ہم یہ دیفائن کرتے ہیں زیرو مٹرکس کو اس طرح سے ایسا مٹرکس جس کی تمام کی تمام انٹریز جو ہیں وہ زیرو جس آرڈر کا مرضی ہو اس سے فرق نہیں پڑتا وہ جس آرڈر کا مرضی ہوگا لیکن شرط یہ ہے کہ اس کی تمام کی تمام انٹریز جو ہیں وہ زیرو ہونی چاہیے یہ کہلائے گا زیرو میٹرکز جیسے میں اگر بی میٹرکز یہاں پر ڈراؤ کرتا ہوں تو فرز کریں اس کے اندر میں ایک کی انٹری ڈال دیتا ہوں ٹھیک ہے یہ بھی زیرو میٹرکز ہے اس طرح ایک سی میٹرکز میں ڈراؤ کرتا ہوں اس کے اندر زیرو زیرو اور زیرو اس کے اندر یہ ایک کولم میٹرکز ہے اور ساتھ یہ ہمارا زیرو میٹرکز بھی ہے ٹھیک ہے یہ دیکھیں آپ یہ کولم میٹرکز ہے یہ زیرو میٹرکز ہے اگر آپ اس میٹرکز کو دیکھیں تو یہ سکوئر میٹرکز ہے بیکوز نمبر آف روز نمبر آف کولمز برابر ہیں تو یہ بھی زیرو میٹرکز ہے یہ ایک میٹرکز ہے جس کو ہم رو میٹرکز بھی کہہ سکتے ہیں کولم میٹرکز بھی کہہ سکتے ہیں لیکن یہاں پہ یہ zero matrix کا کام بھی دے رہے ٹھیک ہے تو آپ نے دیکھا ہم نے zero matrix اندر ہم نے اس کو ایسا define کیا کہ ایسا matrix جس کی تمام کی تمام entries جو ہیں وہ zero ہوں گی اس کو ہم بولیں گے null اور zero matrix ٹھیک ہے ابھی آپ نے دیکھا کہ یہاں پہ تو میں نے اے سی اور جو ہے وہ بی جو ہے وہ ایسے ہی میں نے symbol کے طور پہ یا matrices کے name کے طور پہ استعمال کی ہے لیکن zero matrix کو عام طور پر جس matrix جس you know symbol سے ظاہر کیا جاتا ہے وہ ہے ہمارے پاس او ٹھیک ہے وہ ہمارے پاس کیا ہے جی او اب میں اگر اوہ 3 لکھوں گا تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ zero matrix ہے جس کا order 3 by 3 ہے ٹھیک ہے 3 by 3 اسی طرح اگر میں اوہ 2 لکھ دیتا ہوں اس کا مطلب ہوگا ایک ایسا zero matrix جس کا order 2 by 2 ہے ٹھیک ہے یہ اگر اس کا order تبدیل ہوگا تو ہم اس کا پورا order لکھنا پڑے گا جیسے میں ایک ایسا لکھتا ہوں یعنی یہ تو تمام وہ cases ہیں جو square matrix ہیں ٹھیک ہے لیکن اگر کوئی rectangular case ہو تو ہم اس میں لکھ سکتے ہیں جی اوہ ایک ایسا matrix zero matrix ہے جس کو order 3 by 2 3 by 2 3 by 2 order کا ایک zero matrix ٹھیک ہے اسی طرح سے جو بھی order ہوگا ہم اس کے ساتھ mention کر دیں گے تو ہمیں اس سے پتہ چل جائے گا کہ یہ وہ zero matrix ہے جس کا order جو ہے وہ given ہے ٹھیک ہے تو آپ نے دیکھا جی null اور zero matrix کیا ہوتا ہے ٹھیک ہے اور اس کی بہت important ہے کیوں کہ ہم اس کو additive inverse معلوم کرنے کے لیے بھی استعمال کرتے ہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے موسیقی